بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف ناظرین پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا سب سے اہم فیصلہ اور یہ بھی خارجہ پولیسی کے حوالے سے اور اس فیصلے سے پاکستان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا اب تک پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے چین امریکہ کے ساتھ بیلنس تاون رکھتے ہوئے یہ بڑا کام کی ہے لیکن اب جو بائیڈن اگر عمران خان سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوگا امریکہ کی آپشنز کیا ہیں پاکستان میں کیوں اتنا اہم ہیں اور عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے کیا واقعی اس پر مسائل ہیں پاکستان اب عرب برادر کی ممالک کی طرح سے جو پریشر بڑھانے کی بات کی جائے گی کس ملک کی طرح سے پریشر آئے گا اور اسے کس طرح ہینڈل کریں گے یہ وہ تمام باتیں جو بہت سی آپ نے شاید ابھی تک کہیں سے سنی نہیں کہیں پڑھی نہیں کہیں دیکھی نہیں ہوں گی بہت اہم ذرائع سے یہ معلومات اکٹھی کی گئی ہیں امریکہ کے قومی سلامتی کے جو مشہیر ہیں وہ جیک سلیوان ان کا کہنا ہے کہ امریکی جو فوجی ہوای اڈے ہیں ان کے مطالق جو انہوں نے بات چیت کی وہ اس کی تفصیلات وائس آف امریکہ نیو یار کسی کو نہیں بتا رہی اس کی وجہ کیا ہے شاہ محمود قریشی نے حالانکہ اسیمبلی کے فلور پر اور پھر ابھی کچھ پروگراموں میں بھی یہ کہہ دیا تھا بڑا واضح طور پر کہ پاکستان کسی صورت میں اپنے اڈے نہیں دے گا مسئلہ کیا ہے آخر امریکہ کیوں اتنا تعاولہ ہوا ہے پاکستانی اڈو کی اتنی اہمیت کیا ہے اور اب پاکستان نے جو انکار کر دی ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ اب کیا کر سکتے ہیں میکسیمم کس حد تک یہ جا سکتے ہیں یہ جو امریکی سلامتی مشینہ جیک سلوان ان کی پاکستان کے ساتھ سفارتی دفاعی اور انٹیلیجنس تینوں یہ آپ یاد رکھیے گا ان سطح پر گفتگو ہوئی ہے اور یہ صرف پاکستان تک انہوں نے محدود نہیں رکھی بلکہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے گفتو شنید جاری رکھی ہوئی ہے یہ آپ یاد رکھیے گا امران خان نے جو کہا کہ وہ جو بائیڈن کے سوا کسی سے بات نہیں کریں گے اپنے کیڈر کے پروٹوکل کے مطابق بہترین بات لیکن اگر بائیڈن بات کرتے ہیں تو کیا ڈے دے دی جائیں گے کیا پاکستان اپنا موقف نرم کر لے گا کیونکہ جون کے دوسرے ہفتے میں ایف ایٹی ایف کا اہم آخری اجلاس ہے ای ای ایف کا پروگرام جس کی چھ ارب ڈالر کی پاکستان کی ایکانومی جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چار فیصد تک فور پرسنٹ تک مہنچی ہے یہ بھی اسی کے سمرات ہے آپ یاد رکھیں دوزار دو سے دوزار سترہ تک امریکہ پاکستان کے ساتھ تاون رہا سابقہ حکومتوں میں مشرف صاحب سے لے کر نواز شیطہ اور زرداری صاحب تاکہ یہ سب لوگ پاکستان کو تین تیس ارب ڈالر کی صورت میں تاون ملتا رہا یہ اور بات ہے کہ ہمارا تین گناہ سے زیادہ جنگ میں نقصان ہوتا رہا لگتا رہا اور جو جنگ ہماری کبھی تھی ہی نہیں اب 1996 سے دوزار چھے تک امریکہ نے پانچ سو ملین ڈالر سالانہ کے حساب سے ٹو پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر دو شریعہ آٹھ ہرب جو فوجی تاون نے بھی کیا امریکہ افغانستان سے نکلنے کی نخلاقی تاریخ یاد رکھیں یار استمبر دوزار اکیس اور امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے اگر افغانستان سے نکلے تو پھر ان کی دوبارہ واپسی نممکن ہے آپ دیکھیں کہ بیس سال انہوں نے یہاں پر لگائے اور ٹریلین ڈالر کا نقصان کروایا فوجی اپنے مروائے یہ کبھی افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اب ان کے بس چار آپشنز ہیں صرف ایک سینٹرل وستی ریاستوں کے ساتھ تاون کریں اور وہاں سے اپنے ڈرون اڑائیں دوسرا قطر سے اڑائیں جس میں چھے سے آٹھ کینٹے اور تیسرا اپنا کو بیری جہاز بہیرہ عرب میں رکھیں لیکن اس کی کاسٹ اور ریو فیولنگ وہ بڑا لمبا چھوڑا مسئلہ ہے آخری جو ممکنہ حال ان کے پاس رہ جاتا ہے وہ ہے کہ پاکستان سے یہ اڈے لے لیں کسی طرح افغان طالبان نے تمام پروسی ممالک کو خبردار کیا کہ آپ میں سے کسی نے یہ بھیانک غلطی کی تو اس کی ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور اب ہندوستان بھی ڈر گیا ہے وہ سوچ رہے تھے لیکن اب یہ دھمکی چونکہ بہت بڑی ہے پاکستان کے جو سلامتی کی مشیر ہے موید یوسف صاحب یہ امریکہ میں تینک ٹینک رہے ہیں وہاں بن کے امریکی تعلقات بہت اہم لوگوں سے ہیں بڑے اہم لوگوں سے کے مراسم ہیں بیک دور میں اور ابھی حالی میں ہو عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ کو پتا ہے وہ ایک بڑے اہم ٹیم میمبر سلامتی پاکستان کی سلامتی کے مشیر تو اب ان کا جو سبھی اب دیکھنا کے گوڈ بکس میں بھی موجود ہیں اب یہ سارا ان کا جو انڈیا کے تعلقات میں بھی ان کا نام آیا تھا وہ آپ کو یاد ہوں گی خفیہ ملاقاتیں عجید دول کے ساتھ جس کا بھارتی میڈیا بڑا چرچہ کرتا رہا کہ اس گیم شیم سیٹ ہو رہی ہے ساری اس ڈیل میں بھی حکومت کے بڑے اہم لوگ ہیں اب عمران خان ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے افغانستان میں جو امریکہ کا کردار دیکھیں بڑی وجہ درونی پاکستان میں امریکی مخالفت بہت زیادہ ہے دوسری طرف چین پارٹنر ہے ساٹھ ارب ڈالر چین پاکستان میں لگا چکا ہے اور افغان طالبان ابھی میٹھی میٹھی دھمکی بھی پاکستان کو لگا چکے ہیں اب دوسری طرف پاکستان کے امریکہ سے تعلقات برابری کی سطح پر چاہتے ہیں اب ایک طرف آئی ایم ایف ہے مہنگائی ہے معیشت کے چیلنجز ہیں کرزیں ہیں اور دوسری طرف کیا ہے خود مختاری سلامتی ملکی سلامتی خود امران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سلامتی یہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں چلی تھی دو چار اینکروں نے اس پر پرام بھی جھاڑ دیا کہ سارا عملہ بدلا گیا پائلٹ بدلے گی اطلاعات یہ بہت ہم ان لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے بارال اب اس ساری صورتحال میں اب یہ ہے کہ پاکستان پر عرب ممالک سے پریشر بڑھائے جائے گا امریکی جو عددار ہیں وہ میڈلی اس کے چکر لگانے شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے بڑا بھائی ڈھوڑا جائے گا فورا کہ ہمارا کون بڑا بھائی بن سکتا ہے اور اس وقت بائیڈن کے لیکے نمستہ آئیے کہ اپنے تعلقات سعودی عرب ربرات سے بلکل ٹھیک نہیں ہیں اب امریکہ بھی وہ امریکہ نیرا وہ امریکہ نیرا جو ایک کال کرتا تھا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں you with us or against us پاکستان تیار ہو جائے عرب ممالک تیار ہو جائے تو سارے جم مار کے اس کے بورڈ پر چڑھے دیں یہی وہ ورلڈ آرڈر ہے جس کی میں آپ کو بارہا بات اپنے پروام میں کرتا ہوں یہ ورلڈ آرڈر یہی تو چینج ہے آپ کو یاد ہوں گی وہ فون کالیں پولیسیاں کیسے بدلتی ہیں یہ ایک منٹ میں ایک کال آتی تھی پوری پولیسی فاران پولیسی بدل جاتی تھی اب دیکھ لیں آپ کے سامنے عمران خان صاف کہہ رہا ہے نہیں ملتا امریکی اخبار نیوئر ٹائمز خصوصی خبر میں دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لئے تیار ہے لیکن امن کی خاطر میں امن کی خاطر کے مستقبل پر یہاں موجود رہیں گے اور امریکی دشمنوں پر نظر رکھیں گے اس کے لئے سی آئی اے کو ایک پوری بیس چاہیے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں شمسی ائر بیس تھی اب بھی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہاں سے جاسوسی صرف کرتے رہیں کونسی جاسوسی بھئی لیکن یہ معاملات پھر خراب کیسے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا پھر شمسی ائر بیس کے بعد پھر یہ وزیرستان پھر ڈرون حملے شروع ہوئے پھر ان ڈرون حملوں کا پاکستان میں کیا رد عمل تھا کل کی طرح یاد ہوگی آپ کو ساری باتیں کس طرح ہی ہم نے جنگ لڑی الحمدللہ جیتی لیکن اس کی قیمت کیا دی آپ یہ دیکھیں اسی ہزار لوگ ایک سو بیس ارب ڈالر کا نقصان اب عمران خان کی حکومت اگر ڈالروں کے چکر میں یا پاکستان کی ترقی کے معیشت کہلے بظاہر کہ چرقی میں پاکستان کی ڈیل کرتے ہیں تقدیر تو یہ ماضی کے اندھیروں میں لے جائیں گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ کس طرح چین امریکہ اور پڑوسیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ایک ایسی بالدستی ایک ایسے نظام کو ساتھ لے کر چلنا اب یہ ایک بہت بڑا انتہان ہے دیکھیں بہت بڑی گیم چل رہی ہے گیم صرف اڈوں تک کی بات نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا ایک جو ٹریلین ڈالرز امریکہ نے لگا ہے انویسمنٹ کی ہوئی ہے یہاں اپنے فوجی مروائے ہیں اپنے پیسہ یہاں خرچ ہے بیس سال خرچیں ہیں اپنے نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی افغانستان کو اب افغانستان کو اس طرح چھوڑیں گے نہیں تو دوسروں کو چھیڑیں گے نہیں کیا وہ لازمی سی بات ہے چھیڑیں گے اب جب ان سب کو چھیڑیں گے تو پاکستان کی سٹریٹیجی کیا ہوگی ایک طرف چین بھی یہاں پر اپنا ترے سٹھ ارب ڈالر لگا چکا ساٹھ ارب لگا چکا ہے تین ارب کی اب ریس شیڈولنگ کرزوں کی کرنے لگیں ترے سٹھ ارب ڈالر ان کا بھی لگ چکا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے معاملات پر اب خرجہ پولیسی میں فیصلے کیا ہوتے ہیں عمران خان کی یہ خبر نیو جور پوری دنیا میں پھیل کیجئے عمران خان نے انکار کر دیا ملاقات کرنے سے انکار کر دیا دفاعی اور تمام تجارتی پولیسی ہیں لیکن دیکھیں انکار تو بڑا زبردست ہے اس سے پہلے ماضی میں کبھی کسی کی جرت نہیں تھی ان لوگوں کو ایک کال آیا کرتی تھی لیکن اب انہوں نے انکار تو کیا ہے لیکن ضرور پاکستان نے اپنا ہومورک کیا ہوا ہے جن جن عرب مبالک سے پریشر آئے گا جہاں جہاں سے ہمیں ایف ایٹی ایف سے بازو مروننے کی کوشش کی جائے گی اندرونی حالات خراب کرنے کی کوشش ہوگی یہ ساری چیزیں اب ہمیں جو ہمیں چیک کرنے ہوگی آنے والے دن بڑے اہم ہیں بہت اہم ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ